دیر آر ٹو ٹائپس آف قرآن خونی قرآن خونی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا پبلک آتی ہے سب قرآن پڑھتے ہیں تو کتنی قسمیں ہیں اس کی امولی سے اشارہ بھی کر رہا ہوں دو قسمیں بلکہ ہم تین قسمیں بنا لیتے ہیں اجتماعی حیعت میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے سب لوگ کی کٹھے ہو کے پڑھتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں ایک قسم تو یہ مرہوم کے ثواب کے لیے ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا تمام حضرات سے گزارشیں ہمارے گھر تشریف لائیں آج قرآن خونی ہوگی یہ عمل بدعت ہے ناجائز ہے کیونکہ اس طرح اجتماعی حیعت پہ قرآن پڑھنا بطور عبادت کے پڑھا جا رہا ہے ثواب پہنچانے کے لیے اور نفلی کام میں عبادت اجتماعی سطح پہ جب آپ کرتے ہیں اس کے لیے الگ سے قرآن و سنت میں دلیل کی ہمیں ضرورت ہے میرے بارے میں آج کل یہ بہت کہا جا رہا ہے میں تو سروے کرتا ہوں نا کہ اس کو قرآن و حدیث نہیں آتا بس کوئی شادی آتی ہیں یہ آتا ہے وہ آتا ہے لطیفے آتے ہیں ہمارے جو طلبہ میں لیکچر ہوتے ہیں نا وہ اور اسٹائل کے ہوتے ہیں عوام میں لیکچر اور اسٹائل کے ہوتے ہیں عوام کے سامنے زیادہ علمی موشگافیاں جھاڑنا یہ کوئی اقلمندی کی بات نہیں ہے اختلافی مسائل کبھی ہمارے مدرسے میں آئیں بیٹھیں بیس سال ہم نے تدریس کی ہے تو تدریس عربی کتابوں کی کی ہے جس میں حدیث بھی ہے جس میں تفسیر بھی ہے جس میں عربی گریمر بھی ہے جس میں فقہ بھی ہے جس میں عربی عدب کی مشکل مشکل کتابیں بھی ہیں تو آج مسئلہ یہ ہے کہ جس کو دو چار الفاظ آ جائیں نا قرآن و حدیث کے ریفرنس کے بورے ایک چینل کھول کے ایسے بھڑکیاں مارنا شروع کر دیتا ہے جیسے اسی پہ نازل ہوا ہے باقی کسی کو کچھ بھی نہیں آتا تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو اجتماعی حیعت پہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے چونکہ وہ ایک عبادت کے طور پر ہے تو عبادت کے لیے جب اجتماعی سطح پہ ہوگی نا قرآن پڑھنے کی دلیل تو ثابت ہے اجتماعی سطح پہ یہ ثابت نہیں ہے اس کے مثال ایسے جیسے جمعے سے پہلے آپ سنت پڑھتے ہو انفرادی اخپل طریقے سے پڑھتے ہیں نا اگر اجتماعی حیعت پہ ہو کہ تمام حضرات تشریف لے آئیں آج ہم تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں یا آج ہم فلان فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں تمام حضرات تشریف لے آئیں تو یہ عمل کیا بن جائے گا نا جائز یہ اجتماعی حیعت پہ نہیں ہوگا فرض نماز اجتماعی طور پہ پڑھی جائے گی اس میں بلایا بھی جائے گا آزان کے ذریعے نفل نماز نہیں ہوگی ایک دفعہ میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ تحجد کی نماز جماعت کے ساتھ جو اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں جائز نہیں ہیں تو نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھا لو جی ایک نیا مسئلہ آ گیا تحجد بغیر پھر پوچھنے لگے اس کی دلیل کی آئے کوئی حدیث کا ریفرنس تو دیا نہیں مفتی صاحب نے بس مسئلہ بتا دیا اتنے نیچے نیگٹیف کمنٹس کے ان لوگوں کو یہ اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں یہ اپنے فرقے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھو بغیر دلیل کے جس بیچارے کو یہ نہ پتا ہو جن بیچاروں کو کہ دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے تو دعویٰ کرتا ہے دلیل کس کے ذمہ ہوتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے جو دعویٰ کرے گا نا کہ تحجد کی جماعت اتنی بڑی حیعت کے ساتھ کہ پبلک کو بلا کے اکھٹے جماعت کرائی جائے وہ ایک نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے اس سے ہم پوچھیں گے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت دکھاؤ کہیں بھی نہیں ہے دلیل اس کے ذمہ ہے جو اس عمل کو جائز کہہ رہا ہے ریفرنس پیش کرنا نہیں ہے وہ بغیر ریفرنس کے اس کی بات زیادہ مضبوط ہے نہیں آئی میرا غلے بات سمجھ میں کہوں وسیم بھائی نے میرے ایک لاکھ روپے چورائے ہیں اللہ نہ کرے وسیم بھائی ایسے نہیں ہے وسیم بھائی کہہ رہا ہے میں نے کوئی نہیں لیے کوٹ میں کیس گیا میں کہہ رہا ہوں وسیم نے لیے عدالت وسیم کہہ رہا ہے میں نے نہیں لیے عدالت مجھ سے کہتی ہے گواہ پیش کرو دلیل دو اس نے لیے میں کہتا ہوں دلیل یہ دے گا کہ اس نے نہیں لیے بولو نا کیا ہو گیا یہ کوئی اقلمندی کی بات ہوگی میں بولوں گا کہ اس نے لیے وہ کہہ گا میں نے نہیں لیے عدالت کہتی ہے مجھے کہ گواہ پیش کرو کہ اس نے چوری کی ہیں تمہیں کوئی کیمرہ دکھاؤ کوئی دلیل دو میں کہا ہوں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے نہیں لیے یہ دلیل پیش کرے گا عدالت کہہ گی بھائی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ تو قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے نا جو آج کا نینے سکولر آ رہے ہیں انہوں نے اسی طرح تختہ مشک بنائے وہاں قرآن و سنت کو انتہائی فضول بات ہے کہ قضاء عمری پہ دلیل مانگیں کہ نمازیں جب دس سال کی کھٹی ہو جائیں تو دلیل دو کہ یہ پڑنا ضروری ہے یہ ایسا ہی ہماقت ہے کہ جیسے میں کہوں عسیم نے مجھ سے ایک لاکھ روپے لیے وہ کہہ رہے نہیں لیے میں کہہ رہے دلیل لے کے نہیں لیے نماز ذمہ سے ساقط نہیں ہوتی جب تک قضاء نہیں پڑھو گے آپ اور توبہ بھی اور قضاء بھی تو دلیل اس کے ذمہ جو کہہ کہ دس سال جب اکھٹی ہو جائیں تو بغیر قضاء کے معاف ہو جاتی ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ نماز آپ کے ذمہ سے ساقط کر رہے ہیں جو اللہ نے فرض کی ہے اس ساقط کرنے کی کیا دلیل ہے آپ کو ہی ایک ضعیف عدیث بھی پیش کر دو سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے بات اتنا اسلام کا بھاری بھرکم حکم جس سے بڑا اسلام میں کوئی حکم ہی نہیں ہے دس دس بیس بھی سال ہو گئے پیتے رہے نماز ہی گول کر دی اب جب توبہ کی توفیق ملی ہے تو دین اللہ احق و این قضاء حدیث میں آتے ہیں اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے ہم نے تو حدیث بھی پیش کر دی ان کے پاس تو حدیث بھی نہیں ہے اگر ہم حدیث نہ بھی پیش کرتے یہ والی پھر بھی یہ عقل کی بات ہے لوجک کی بات ہے کہ جب انسانوں کا قرضہ دینا ضروری ہے تو اللہ کا قرضہ بھی ضروری ہے اور نماز جیسا قرضہ وہ تو کبھی بھی ساقت نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان جنگ میں نماز قضاء ہوئی کیونکہ اس وقت میدان جنگ میں نماز کیسے پڑی جائے گی یہ طریقہ نازل نہیں ہوا تھا آپ نے پہلے اس کو قضاء پڑی ہے آپ نے اس کے بعد بقیہ نمازیں پڑی ہیں آپ نے تو مدعی کون ہے جو یہ کہے کہ اتنی ساری نمازیں جب ضمے میں رہ جائیں گی تو وہ قضاء پڑے بغیر ہی معاف ہو جائیں گی یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے اس سے ہم کہتے ہیں کہ اندھی تقلید مت کرو اپنے باپ داداؤں کی آپ قرآن و سنت سے اس کا حوالہ پیش کرو سمجھ میں آرہی ہے بات چاروں ایمہ کا تمام فقہہ کا اتفاق ہے کہ جب نماز ذمہ میں جب قضاء کر دی آپ نے تو توبہ اس بات کی کرنی پڑے گی کہ وقت پہ کیوں نہیں پڑی لوگ کہتے ہیں توبہ سے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے تو گناہ معاف ہو جائے گا لیکن وہ جو آپ کے ذمہ نماز واجب ہوئی ہے وہ معاف قضاء کے بغیر نہیں ہوگی سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے لیکن وہ آپ دیکھو کتنا قضاء عمری پہ تماشا بنائے آج کل نینے سکولرز نے کہ قضاء عمری بس اللہ غفور الرحیم ہے اللہ پہ تم ایک چیز ڈال رہے ہو بغیر دلیل کے اللہ غفور الرحیم ہے یہ کافی نہیں ہے کہ دس سال کی نمازیں وہ جو آپ نے ٹائم پہ نہیں پڑی وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے یہ مطلب ہے غفور الرحیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ بھی آپ پی جاؤ گے وہ تو آپ کو دینا پڑے گا زکاةیں بھی ذمہ سے ساکت نہیں ہوتی بیس سال زکاة نہیں دی تو بیس سال کی زکاةیں بولو دن ہی پڑیں گی رمضان کے روزے چھوڑ دیئے ادا کرنے پڑیں گے حائزہ عورت سے اللہ نے نماز کو ساکت کر دیا اس پر فرض ہی نہیں ہوتی لہٰذا اس کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے اس کا تقاضی یہ تھا کہ روزہ بھی اللہ نے اس سے ساکت کیا نا ہونا یہ چاہیی تھا روزہ بھی معاف کر دیا جاتا لیکن اللہ نے روزہ معاف نہیں کیا تو یہ بتانے کے لیے کہ فرض میں اصل تو یہی ہے کہ قضا کیا جائے گا چاہے اللہ کے کہنے سے ہی قضا کیا ہو نماز میں اللہ نے اس کو چھوڑ دیئے لیکن وہ چھوڑ بھی اس لئے کہ وہ اللہ کے آرڈر پر چھوڑ رہی ہے آپ نے جو دس سال نمازیں پی ہیں وہ اللہ کے کہنے پر نہیں چھوڑی ہیں بعض لوگ یہ دلیل لیتے ہیں اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے تو دس بیس تیس سال کی نمازیں قضا لگانا یہ تو حرج ہے دین میں واقعی حرج ہے تیس سال کی نمازوں کا کسی کو حکم دینا پڑھے لیکن یہ حرج اس وقت ہے جب تیس سال کی نمازیں آپ اس سے ایک دن میں پڑھوائیں جب آپ تیس سال کی نمازوں کے لیے تیس سال کا ٹائم دے رہے ہیں اس کو یا دس سال کا ٹائم دے رہے ہیں پھر تھوڑی حرج ہے تو یہ نینے سکولرز کو سننا چھوڑ دو خدا کے واسطے یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے گے جائیں گے یہ ریفرنسز ہیں ان کے پاس قرآن حدیث قرآن حدیث آتا باتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے میں جو اتنا چیختا ہوں نا مشتہدین کو فالو کرو ابو حنیفہ مالک شافی آمد بن ہمبل یہ اس لیے کہ تم ان لوگوں سے بچو اپنے فرقے کے گول کیپر کے طور پر نہیں فوراں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو فوراں یہ کہ یہ تو اپنے فرقے کے کیا ہیں گول کی پر ہیں یہ بات غیر مسلم بھی کرتا ہے جب آپ اسلام کے برحق ہونے کی بات کرتے ہو کہتے ہیں یہ تو چونکہ مسلم ہے لہذا اس نے کس کو سپورٹ کرنا ہے اسلام کو بھائی ہم مسلم ہونے کی وجہ سے اسلام کو سپورٹ نہیں کر رہے اسلام کے مدلل ہونے کی وجہ سے مسلم ہیں اسلام کے علاوہ میں کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتا تو ہم تو چاروں عائمہ کے قائل ہیں نا کہ ان چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کرو اس لیے نہیں کہ ہم ان میں سے ایک کو فالو کرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہم فالو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا فقہ مدلل ہے اس میں قرآن و حدیث کو صحیح طرح سے سمجھا گیا ہے اور اس میں امت اختلاف اور انتشار سے بچے گی اس کے علاوہ جتنے پیکج امت کو جوڑنے کے لیے دیے جا رہے ہیں وہ امت کو جوڑنے کے بجائے توڑنے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی وہ پیکج بڑے جاندار شاندار اور پرکشش لیکن ان پیکجز پہ جب آپ عمل کریں گے نا تو اس میں ٹوٹنے کا عمل بڑھتا چلا جائے گا ہر اسکولر ایک نیا فرقہ ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا لیکن چار اسکولر ہوں گے تو چاروں کی الگ الگ رہے ہیں پانچوہ ہوگا تو اس کی الگ رہے ہیں چھٹا ہوگا تو اس کی الگ رہے ہیں چند چیزوں میں متفق ہوتے ہیں ہر چیز میں الگ ہیں تو یہ امت کا ویسی بیڑا غرق ہونے والا ہے جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا حساب کتاب اور ان جدید جتنے اسکولرز ہیں نا ان میں ایک چیز کومن ہے قضاء عمری کا سب کیا کرتے ہیں انکار قدیم جتنے اسکولرز ہیں مذہب کے ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے قضاء عمری کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا قضاء عمری سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں تو کہاں ہم ابھی آتے ہیں اس دوارت پر اصل ٹوپک کی طرف آوں گا میں تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ اجتماعی حیت پر قرآن خوانی کیا ہے میرے بھائی بولو نا جائز نہیں کیوں جائز نہیں جب اجتماعی سطح پر کوئی عمل کرتے ہیں جیسے تحجد ہے تحجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کبھی نہیں بولایا کوئی ایسی روایت نہیں ہے ہمیشہ آپ نے تحجد پڑھی ایک دو تین چار صاحب آپ کے ساتھ شامل ہو گئے یہ جائز ہے ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو چونکہ قرآن و سنت بہت اچھی طرح سے آتا تھا لہذا اس عمل کو امام حنیفہ جائز کہتے ہیں بھئی اتفاقی طور پر کوئی تحجد کیلئے کھڑا ہوئے دو چار آدمی اس کے پیچھے آجائے اعلان کر کے کہ اتنے بچ کے اتنے منٹ پر ہمارے ہاں تحجد کی نماز ہوگی تمام حضرات تشریف لے آئیں اس کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا صرف رمضان میں حضرت عمر کے عمل سے ملتا ہے تراوی جس کو کہا جاتا ہے اس لئے اس کو نام بھی الگ دیا گیا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے اس میں اجتماعی حیات اور حضرت عمر نے کیوں اس لئے کہ نبی نے یہ رمضان میں تین دن کیا پھر چھوڑ دیا تاکہ فرض نہ ہو جائے تو حضرت عمر سمجھتے تھے کہ آپ نے اس لئے چھوڑا فرض نہ ہو جائے یہ اس کی علامت ہے آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے تھے تو اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا لہذا حضرت عمر نے اس عمل کو دوبارہ شروع کرا دیا تو رمضان گیا اور وہ تراوی کی نماز گئی اس میں قیام اللیل کا بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے پھر رات کو اجتماعی حیت پہ نماز پڑھی جائے تو قرآن خوانی کیا عمل ہے میرے بھائی غلط ہے اس کو ترکر دینا چاہیے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اخپل طریقے سے سب سے بہتر تو وہ چیز ہے جو منصوص ہے جس کا حدیث میں سرحاتن ذکر ہے وہ صدقہ خیرات ہے سب سے بہتر وہ ہے اس کو آج کا لوگ فوکس نہیں کر رہے قرآن خوانیوں میں پورا زور لگایا ہوا ہے اور پھر اس میں دیکھیں چلتی ہیں کھانے چلتے ہیں لوگ آتے ہیں بوٹیاں پھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی بھی منظر ہوتا ہے ولی میں اور میت کا فرق کیا ہو گیا ختم یہ پھوڑنے پھڑنے کے ٹائم نہیں ہے یہ اخپل طریقے سے چھپکے سے غریب کو صدقہ کر دو اور اپنے طور پر کوئی تلاوت کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ تلاوت میں فقہ کا اختلاف ہے لیکن صدقے میں سب کا کیا ہے اتفاق ہے تو دیرارٹ کتنی ٹائپس آف تین ایک تو اے سالے ثواب کے لئے قرآن خوانی وہ جائز نہیں ہے دوسرا قرآن خوانی کی قسم ہے برکت کے لئے قرآن خوانی دکان کھولی آپ نے نہیں آپ نے مکان بنایا آپ چاہتے ہو یار اس میں کوئی اچھا کام پہلے ہو جائے بجائے اس کے کہ ڈیریکٹ جا کے ڈراما دیکھنا شروع کرتے ہیں بچے آ کے ایسے ہی ہوتا ہے نا تو کام کی ابتداء کس سے ہو بھئی برکت سے ہو اور کوئی بھی شیطانی اثراتوں اس سے یہ گھر پاک ہو جائے تو اس کے لئے قرآن خوانی پڑی جاتی ہے تو برکت کے لئے قرآن خوانی چونکہ عبادت کے طور پہ نہیں ہے وہ از قبیل رقیہ ہے رقیہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے دم جسے کہتے ہیں رقیہ تو رقیہ ایک علاج کی قسم ہے علاج کے لئے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے آپ نے کہا بھئی فلا آیت پڑھ کے مجھ پہ دم کر دیں مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے اب اس کے لئے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے تو جیسے ایک صحابی رسول نے کسی پہ جن تھا تو سور فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس سے فائدہ ہوگا نہ نبی سے انہوں نے پوچھا تھا بعد میں اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو رقیہ ہے سور فاتحہ تو اس سے تو فائدہ ہوتا ہے یہ سور بقرہ کا ورد کرا لیا گھر کے اندر سمجھتے ہو حدیث میں آتا ہے سور بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شایاتین نہیں آتے حدیث کا مفہوم ہے تو یہ بزاتے خود یہ جائز عمل ہے برکت کے لئے لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ لوگ برکت والی قرآن خوانی اور عصال سواب والی قرآن خوانی میں فرق نہیں کرتے تو یہ والی قرآن خوانی ذریعہ بنتی ہے وہ والی قرآن خوانی کا سمجھ میں آرہی ہے بات یہ ذریعہ بنتی ہے کس چیز کا ایک بیدات کا ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ یہ جو برکت کے لئے قرآن خوانی عام طور پر گھروں میں ہوتی ہیں مدرسوں سے بچوں کو بلائے جاتا ہے بچے بچارے کھاپے کی نیت سے آتے ہیں وہ صحیح طرح پڑھتے بھی نہیں ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کھانے میں کیا ملے گا اب فلاں کے ہاں گئے تھے ایسی مزیگی نہاری کھلائی تھی اس کی بریانی میں بوٹیاں ہی نہیں ہیں گوشت ایسا ہے تو برکت گئی تیل لے لیں رقیہ جس کو برکت کی قرآن خوانی کہتے ہیں تو فی نفسی ہی یعنی بزات خود یہ جائز عمل ہے لیکن بعض علماء اس کے خلاف ہیں کہ بھئی گھر والے بیٹھ کے کر لیں جیسے سورہ بقرہ پڑھنی ہے سب بکھٹے گھر والے کر لیں یہ باہر سے ادھر ادھر سے پبلک کو بلانا اور یہ سب چیزیں اس کے فسادات زیادہ ہیں اس میں وہ برکت رہتی بھی نہیں ہے کھاپے کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے اور جو رقیہ کا جو مقصد تھا وہ مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا بارال اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس پہ اتنا سخت انکار نہیں کیا جائے گا کوئی برکت کے لیے قرآن پڑھوا لیتا ہے بے شک بچوں سے ہی پڑھوا لیتا ہے تو فی نفسی یہ جائز عمل ہے تیسری قرآن خوانی وہ ہے جو اتفاق سے لوگ جمع ہوتے ہوں کسی ترتیب کی وجہ سے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم فجر سے پہلے دو سنتیں پڑھتے ہیں اب سب لوگ آکے پڑھ رہے ہوں لوگوں نے جمع نہیں کیا لیکن چونکہ ٹائم میں سنتوں کا تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے سب اجتماعی سطح پر پڑھ رہے ہیں حالکہ وہ ایک اتفاقی ان کا آپس میں ربط ہو گیا ہے تو ایسے ہی دینی مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تلاوت کا ٹائم دیا جاتا ہے تو اس کا ٹائم بتایا جاتا ہے بھئی صبح ناشتہ ہے اتنے بجے پھر پڑھائی ہے پھر یہ ہے پھر یوں ہے پھر رات عشاء ہے پھر عشاء کے بعد سب نے کیا کرنا ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو یہ ایک نظم کے تحت ہے اس کو وہ قرآن خوانی وہ والی قرآن خوانی نہیں کہیں گے جو بیدت ہے یہ تو ایک نظم کے طور پر بعض فوجی اداروں میں ہمیں دیکھنے کو ملا رینجرز کے ایک بڑے آفیسر تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں فجر کی نماز کے بعد پابندی ہے تمام جتنے بھی فوجی ہیں نا جو رینجرز کے ملازمین ہیں وہ سب قرآن کی تلاوت کریں گے تو ایک ٹائم دیا ہوئے نا تو یہ منیجمنٹ کے لیے ایک ٹائم دیا ہوئے اس کو منیج کرنے کے لیے یہ بھی جائز ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ ایک ترتیب پہ لانے کے لیے سب کو کیونکہ پھر ان کا باقی ٹائم نہیں ملے گا نا ان کو تلاوت کا سارا دن تو گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے ایک ٹائم بنا دیں بھائی صبح اتنے بجے ایک سے لے کر اتنے بجے تک سب بچے انسان کے بچے بن کے بیڑے جائیں گے سارا دن تو موبائل لگا رہتا ہے اب یہ اتنے بچے کہ اتنے منٹ پر سب بچے کون سے بچے بنیں گے انسان کے بچے لہذا قرآن سب کے ہاتھ میں ہوگا دعائیں کی کتاب ہوگی ذکر اسکار ہوگا اسی طرح یہ بھی ہے کہ اجتماعی حیعت پہ ذکر اللہ بھی جائز نہیں ہے خوب سمجھ لیں جیسے اعلان ہوتا ہے مسجد سے ہمارے ہاں ذکر کی محفل لگ رہی ہے تمام حضرات تشریف لے آئیں پھر سارے آ جاتے ہیں پھر ذکر کرائے جاتا ہے یہ بدت عمل ہے جائز نہیں ہے لیکن اگر آپ آپ کسی تربیت گاہ میں گئے ہیں جس کو خانقہ کہا جاتا ہے کوئی شیخ و مرشد ہیں جن سے آپ بیعت ہیں سیروزہ لگایا آپ نے دس دن کے لیے گئے ان کی خانقہ میں تو انہوں نے اپنے مریدوں کے لیے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے بھائی صبح اتنے بجے سب نے تحجد میں آنا ہے یہ ٹریننگ سینٹر ہے نا اور پھر سات بجے سب نے ذکر کے لیے بیٹھنا ہے تو یہ بھی چونکہ یہ وہ اجتماعی حیت والا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک تربیت کے لیے نظام الوقات تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی کہ کھانے کا ٹائم ہے تو یہ ذکر کا ٹائم ہے تو یہ تلاوت کا ٹائم ہے تو یہ وہ بیدت ذکر میں داخل نہیں ہے لیکن جو نورملی ہمارے ہاں بعض مسجدوں سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں یا نمازیوں کو اعلان کیا جاتا ہے بھائی چار بجے ہمارے ہاں ذکر کیا جائے گا تمام حضرات تشریف لیاں یہ بیدت ہے کہ تمام حضرات کیوں تشریف لیاں ہیں کوئی آپ کا کوئی چل رہا ہے اگر کوئی تربیتی پروگرام چل رہا ہے تو جو تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس تو ان کو آپ بتا دیں بھائی اثر کے بعد ذکر ہوگا مغرق کے بعد تلاوت ہوگی چار بجے تحجد کے لیے سب اٹھیں گے اور تمہارے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا اس میں یعنی مادرت کے ساتھ یعنی زبردستی اٹھائیں گے آپ تو یہ زبردستی ٹریننگ کے لیے تو اس کو اس اجتماعی حیعت میں شامل نہیں کیا